قرآن مجید کہ جس سے نماز کم سے کم دو رکعت نماز صحیح طور پر آدھا ہو جائے سن رہے ہیں آپ دو رکعت نماز صحیح طور پر آدھا ہو جائے کم سے کم اتنا قرآن آنا چاہیے کوئی مشکل نہیں ہے کیا مشکل ہے دو رکعت نماز میں کتنی آیتیں پڑھتے ہیں سورہ الحمد میں کتنی آیتیں ہیں سورہ کوسر میں کتنی ہیں اگر آپ دو ہی سورے پڑھ لیں مجبوری ہے آپ کی معذری زبان نہیں ہے زبان نہیں ٹوٹتی دو ہی سورہ اذبر کر لیں صحیح زیر زبر کے ساتھ صحیح تلفز کے ساتھ تو آپ پوری زندگی صحیح نماز تو پڑھ سکیں گے کون کہتا ہے آپ سے کہ نماز میں سورہ بقرہ پڑھئے کون کہتا ہے سورہ آل عمران پڑھئے سورہ مائدہ پڑھئے الحم کوسر سورہ اخلاص سورہ قل ہو اللہ یہ درہ آیتیں یا پندرہ آیتیں صحیح تلفز کے ساتھ نہیں سیکھ سکتے سیکھ سکتے مگر غفلت بھرتے ایسی غفلتوں کی بڑی سزا ہے شفاعت حق ہے حق شفاعت اور اذن شفاعت اللہ سبحانہ وتعالی نے محمد و آل محمد کو عطا فرما دیا ہے مگر شفاعت اتنی آسان نہیں ہے توجہ ہے انہیں حق شفاعت حاصل ہے اس میں کوئی شک نہیں انہیں اذن شفاعت حاصل ہے اس میں کوئی شک نہیں انہیں اذن فعلی حاصل ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں مگر ہم اس قابل تو بنے کہ ہم ان کی شفاعت کے زمرے میں آ سکیں دس آیت ہیں پندرہ آیت ہیں پوری نماز میں کتنے جملے ہیں ابھی میں نے کہا سورہ الحمد میں دس آیت ہیں سورہ کوسر میں اگر دو ہی سورے پہ قناعت کریں ایک ہے تکبیر اللہ اکبر ٹھیک ہے یہ ایک عربی کا ایک جملہ ہے دو لفظوں پر اللہ اکبر یہ ایک جملہ دس جملے وہ گیارہ جملہ ہوا رکو میں جو واجب ہے وہ کیا ہے سبحان ربی العظیم و بحمد یہ ہوا بارہ جملہ سجدے میں واجب ہے سبحان ربی العلا و بحمد ٹھیک ہے کہے جملے ہوئے سیرہ دو جملے تشہد کے اور دو جملے سلام کے کتنا ہوا سترہ پوری نماز میں صرف سترہ جملے واجب ہیں واجب اتنے ہی ہیں باقی سب مستحاب ہے بہتر ہے پڑھنا سواب ہے جتنا زیادہ پڑھیں گے سواب ہے لیکن دو رکعت نماز میں جو واجب ہے جس سے واجب ادا ہو جائے سقوط تکلیف ہو جائے تکلیف شرعی ادا ہو جائے جو اللہ نے امر فرمایا ہے امتصال امر ہو جائے صرف سترہ اٹھارہ یا زیادہ سے زیادہ انیس بیس جملے ہیں کیا پوری زندگی میں یہ اٹھارہ بیس جملے آپ سیکھ نہیں سکتے حق سبحانہ و تعالیٰ کی بندگی کے لئے اور معصومین کی اطاعت کے لئے اگر بیس جملے نہیں سیکھ سکتے تو کس محسے شفاعت کے طلب گار بنیں گے شفاعت حق ہے پھر یاد کی ہے شفاعت حق ہے برحق ہے انہیں حق شفاعت حاصل ہے محمد کو حق شفاعت حاصل ہے علی کو حق شفاعت حاصل ہے زہرہ کو حق شفاعت حاصل ہے حسن حسین کو حق شفاعت حاصل ہے معصومین کو حق شفاعت حاصل ہے تمام انبیاء کو حق شفاعت حاصل ہے لیکن اس فہرس میں نام آ جائے اس کے لئے کچھ تو شرطیں ہیں عمالا پریکٹیکلی کچھ تو کرنا ہے بہرحال قرآن پڑھئے قرآن کے بغیر قرآن کی تلاوت کے بغیر محمد و آل محمد آپ سے راضی نہیں ہوں گے آپ کے دل میں چونکہ محبت محمد و آل محمد ہے اس لئے آپ پر قرآن پڑھنا فرض ہے جن کے دلوں میں محبت و آل محمد نہیں ہے وہ لاکھ پڑھتے رہے ان کی تو سنتے بھی نہیں موسیقی